کوئی افاق کا ہوا تھا اس سے اسی سے تو سوال ہوئے اچھا اسی سے سوال ہوئے انکم چیٹمنٹ مشکل لگتی ہے سر نارمل نہیں لگتی یہ لگتی ہے یہ نارمل نہیں نہیں نارمل کون سی نہیں لگتی انکم چیٹمنٹ نارمل نہیں لگتی یا بیلنشیٹ سر یہ کنسولیڈیشن والی انکم چیٹمنٹ یہ مشکل لگتی ہے یہ سر آتی نہیں نہ ہے یہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے ہم شروع کریں گے بیس منٹ کریں چلو تین منٹ اور ویٹ کرتے ہیں جو آگیا ٹھیک ہے نہیں تو کر یہ لوگ نا سارے ریکارڈنگ پر شفٹ ہو گئے ہیں پہلے دن کے بعد سے نا کیا کہتے ہیں ہاں پوچھتے ہیں تین تین منٹ کے بعد کرتے ہیں پانچ بیس پہ ڈن ڈن سر پانچ بیس پہ ڈن … ڈن ڈن ڈ ڈ موسیقا 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 چلیں جی جڑا پھر نہیں آیا پھر نہیں آیا دروشی فرے سٹارٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد انکم سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جی ہاں جی مائک ذرا یس سر ایڈ کر دوں جی سر بس یہ سریعی جی سر اب دیکھیں آپ کو یاد ہے جی سر پری یہ کس لئے کام آتے تھے سریعی سی آری میں جاتے ہیں پری سی آری میں جاتے ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ پری سی آری میں جاتے ہیں ویری گوڈ کہاں پہ جاتے ہیں سی آری میں ویری گوڈ اور کون ہے جی اس کے ساتھ بی سر پری ایکوزیشن نظر سی آری میں جاتے ہیں ویری گوڈ جی شویف سب زبردست اور کوئی ہے جی ان کے ساتھ سر جو پوسٹ سر پوسٹ پوسٹ بھائی اس میں ہم دو کرتے تھے نا سی آری اور این سی یاد نہیں ہے جی سر ایک میں دیجئے گا ہاں جی میں پورا سٹیکچر بناتا ہوں ریزرو پری پوسٹ گوڈ ویل ان سی ای سی آری ان سی ای ایسی تھا کچھ جی سر یہ ایسی تھا اب اگر میں انکم شیٹمنٹ کی بات کروں تو کیا اس میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو انکم شیٹمنٹ کا پروفٹ ہے یہ پوسٹ میں ہوگا بلکل کیونکہ میری سبسیڈری بن گئی ہے سبسیڈری بننے کے وقت میں نے پری ایکوزیشن ریزروس کو یوز کر کے گوڈ ویل بغیرہ کی کلکولیشن کی اس کے بعد اس نے جو بھی کمایا میرا ہے ایسا ہی ہے یس سر ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور ایکوزیشن کے بعد یہ اس کا ایک ایئر ہے کلوزنگ ایئر جس پہ ہم کھڑے ہیں اگر میرا نائنٹی پرشنٹ ہے تو اس نے یہ جو پروفٹ کمائے اس میں میرا کتنا ہے نائنٹی پرشنٹ جس کا مرلہ انکم سٹیٹمنٹ میں بھی ان سی کی ورکنگ کریں گے جی سر مزے کی بات دوں صرف انکم سٹیٹمنٹ میں یہ ورکنگ مشکل ہے مرلہ یاد رکھنا ہے چیزوں کو بس اور کچھ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کسی کو کنفیوشن یہ سیلز بھی تو اگر سیلز میں سے کسٹ اور سیلز ریس کریں گے تو جی پی آئے گا سر انکم سٹیٹمنٹ میں اگر آپ نکال دیں گے تو پھر سر وہ آنسر غلط نہیں آجائے گا نہیں نہیں ابھی رکھ جا ابھی تو میں نے ایک بات بتائیں یہ بات یاد رکھو کہ نسی کی ورکنگ یہاں پہ کریں گے کیا پوائنٹ ہے نسی کی ورکنگ یہاں پہ کریں گے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس پیرنٹ کی بیلشیٹ ہے انکم سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس سبسیڈی کی انکم سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو یوز کر کے ہمیں گوڈ ویل وغیرہ کرنے ہیں اس وقت یہ ہماری کمپنی ہے جس کو ہم نے ایکوائر کیا ہوا ہے تو اس کی ساری چیزیں ہماری ہیں ایسے ہی ہیں اوکے سر اوکے اس کا مذہب کیا ہوا کہ میں اس کی ساری چیزیں اپنی ساری چیزوں میں ایٹ کر رہا ہوں let's say میں اپنی سیلز میں اس کی سیلز ایٹ کر رہا ہوں میرے پاس ایک انیٹ پروفٹ بنے گا ایسے یہ let's say یہ سو ہے یہاں پہ یہ بیس ہے وہ کہتا ہے اس سو میں سے بتاؤ پیرنٹ کا کتنا ہے اور انسی اگر کتنا اس کا طریقہ کیا ہے کہ پیرنٹ سبسیڈری کی جو بیلنٹ شیٹ ہے اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس پکڑیں اس کے ساتھ پرسنٹیج لگائیں باقی آپ کا ہے اور وہ پرسنٹیج اس کی ہے ایسی ہوگا دیکھیں اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس اگر میں الگ الگ سب کو ایڈ نہ کروں پروفٹ آفٹر ٹیکس کو پکڑوں let's say کہ یہ اسی ہے یہ بیس ہے ٹھیک ہے میں سب کو ایڈ نہ بھی کروں فور ایڈجمپل میں اس پروفٹ آفٹر ٹیکس کو دیکھوں اس میں سے میرے کتنے ہیں نائنٹی پرسنٹ کے ساتھ سے ہنڈرڈ میں سے نہیں سبسیڈری کے ہنڈرڈ تو میرے ہی ہیں بھائی سبسیڈری کے بیس میں سے بیس میں سے میرے کتنے ہیں نائنٹی پرسنٹ اٹھارہ اٹھارہ اسی میرے یہ ہو گیا اٹھارہ وہ ہو گیا کتنے ہو گیا اٹھانوے یہ سب اٹھانوے اوکی باقی اس کے اس کا مطلب اگر میں اس کو ایڈٹیز ایڈ کروں اور صرف پروفٹ کو پکڑ کے اس کے ساتھ ریٹ ملٹیپلائی کروں تو انسی کی فگر ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے کہہ سکتا ہوں اب الگ الگ کر کے بھی دیکھ لیں اسی میرے اپنے ہیں اس کا نوے فیصد میں ایڈ کروں تو اٹھانوے اس کا دس پرسنٹ دو یہ ہی بنے گا جی سر یہ ہی بنے گا اس کا مطلب ہم نے پروفٹ آفٹر ٹیکس پر کرنا اور اس کے اوپر نسی اے کی ورکنگ لگانے اب یہ تو ویڈاوٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک جو باتیں ڈسکسیم ہوں یوں کلیر ہیں جی سر کلیر ہے اوکے میں کھڑا ہوں اکتیس دسمبر دوہزار بیس پر اگر تو میں نے ایکوزیشن اس سے پہلے کی ہے یا اس لیٹ پر کی یعنی کہ فول یئر ہے یا لیس دین ایئر ہے یہی ہو سکتا ہے نا اگر میں نے سال کے شروع میں کیا یہ سال سے پہلے کیا ہے تو جو انکم شیٹمنٹ میں بھی جس کی ایڈجسٹمنٹس اکاؤنٹنگ کرنے لگا ہوں کیا وہ پورا سال وہ کمپنی میری سبسیڈری تھی یا نہیں تھی سوال یہ ہے کیا دیکھیں میں اکتیس دنبر دوہزار بیس پر ہوں میں نے اس کمپنی کو خریدا ایک جنوی دوہزار بیس پر تو کیا پورا سال یہ کمپنی میری کمپنی تھی یا سر تو اس کے سارے پروفٹ ساری چیزیں میری ہیں ایسا ہی ہے سر اگر میں نے ایک ایک انیس پہ اس کو خریدا ہو تو کیا ہی سارا سالی کمپنی میری تھی سر ایک ایک انیس پہ سر یہ پھر دو سال کے لیے نہیں ہوگیا ہے تو میری نا جی سر آپ کی اس کا مطلب ہے کہ سٹارٹ آف دہیئر یا اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے کوائر کیا تو جس سال کی آپ کنسولینیجن کر رہے ہیں جس سال میں آپ کھڑے ہیں اس کی کنسولیڈیشن کرنے لگے جس سال میں آپ کھڑے ہیں آپ اس کی کنسولیڈیشن کرنے لگے ہیں اب دوہزار بیس میں کھڑے ہیں اب دوہزار بیس کی کنسولیڈیشن کرنے لگے ہیں اگر تو آپ دوہزار بیس کے شروع میں یا اس سے پہلے اس کمپنی کو خرید چکے ہیں تو کیا اس سال کی انکم شیٹمنٹ میں جو کچھ ہر ہے وہ آپ کا ہے ہے صرف اگر میں ایک جنوی دوہزار بیس کی ڈیٹ تک پیچھے جب مرضی میں اس کو کروی دوں میں اس سال کی کنسولیڈیشن کر رہا ہوں تو اس سال کی انکم سٹیٹمنٹ میں اس کے جو بھی ریزلٹ سارے کیا وہ میرے ہیں ایک سر لیکن اگر میں دیورنگ دا ایئر خرید ہوں میں نے ایک ساتھ بیس کو خرید دی اب اس کی انکم سٹیٹمنٹ میں جو امپیکٹس آ رہے ہیں اس میں میرے کتنے سر یہ پھر باقی بچے میں ہی نوکے اس کا مطلب جو سبسیڈی کی فگرز ہیں نا اگر دیورنگ دا ایئر انہوں اس کے ساتھ آپ وہ ٹائم ملٹیپلائی کریں گے ہر فگر کے ساتھ بس سمجھے اگر سٹارٹ آف دا ایئر یا سٹارٹ سے پہلے آپ نے اس کمپنی کو ایکوائر کیا ہوگا تو ساری چیزیں ایس ایڈ ہو جائیں گی مرچ ہو جائیں گی کیونکہ وہ میری ملکیت میں سب کچھ میرا ہے اگر دیورنگ دا ایئر ایکوائر کیا ہوگا تو جتنے ٹائم وہ میری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے انکم شیٹمنٹ اکروڈ ایونلی تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتی ہے یعنی کہ جو ایک فگر ہے وہ بارہ مہینوں پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے اگر میں نے چھ مہینے بعد کلی دیا ہے سال کے چھ مہینے ہو گئے تو اس پوری انکم میری انکم تو چھ مہینے کی ہے کیا کہتے ہیں اس میں جو ایک ورکنگ ہونی ہے طریقہ کیا ہے جب میں نے دونوں کو ملا لیا تو میرے پاس ایک پروفٹ آفٹر ٹیکس آگیا ایسے ہی ہے اس میں سے میں نکالنا ہے کہ انکم کا کتنے ہیں اور میرا کتنے ہیں انکم کا نکالنے کے لیے جو طریقہ ہے اس سال کا جو اس کی انکم سٹیٹمنٹ میں پروفٹ آفٹر ٹیکس آ رہے وہ پکڑوں گا اس میں کچھ میں پلس مائنس کروں گا ایک آنسر آ جائے گا اس کے ساتھ میں انسی کی پرسنٹیج ملٹیپلائی کروں گا یہ شیئر اس کا آ گیا اس میں سے اس کو مائنس کروں گا تو بیلس میرا آگیا ابھی میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بھی بتایا جیسے سو اور بیس بیس کا نوے فیصد میرا تو اٹھانوے کیا خیال ہے یہ جو آپ نے پروفٹ آف سبسٹیٹری میں ورثین کی ہے انسی ایکی پرسنٹیج لگانے سے پہلے پہلے یہ ابھی کرنا ہے یہ ایڈیسمنٹس ہیں یہ کرنی ہے ابھی ابھی میں نے وہ نہیں پتایا جی بھائی ہو کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں تک جی بھائی اس کو دیکھتے ہیں ایک اگزامپل کے طرح میں اگر بھی فور ایئر انڈ ایکوائر کروں میں نے کچھ سال پہلے اس کو خریدا تھا میرے سامنے اس سال کا ڈیٹا ہے میں کیا کروں گا سٹیٹ اوئین کو ایڈ کر سکتا ہوں یس سر ٹھیک ہے میں لکھوں گا کنسولیڈیٹ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیب انکم کمپنی کا نام فور دیئر انڈیڈ یہ ساری ہیڈنگ دوں گا دونوں کی فگر لکھوں گا اور میرے پاس ایک فائنل فگر آ جائے گی آ جائے گی یا سر آ جائے گی میں نے اس فگر کو ایٹریبیوٹ کرنا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس ایٹریبیوٹ ایبل ٹو ایک پیرنٹ ایک انسی انسی کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کا کتنا پروفیٹ ہے کوئی ایڈیسمنٹ نہیں ہے نیٹ کر کے بھی ٹوئنٹی فور کتنے پرسنٹ ہے اسی بیس پرسنٹ کتنا بن گیا فور پوائنٹ ایٹ ایسی اگر فور پوائنٹ ایٹ ہوگا نیٹ ٹانسر ہوگا اس میں سے اس کو منس کروں گا بیلسنگ فگر آ جائے گی یہ کمپلیٹ ٹیم یہ اور ٹائم والا یاد رکھنا یہ بی فور دیئر ہے اس لئے یہ پوری پوری فگرز ہیں گی یہاں پہ اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں یہ پوری پوری فگرز آ گئی انسی کی ورکنگ دیکھیں اس کے ساتھ بیس پرسنٹ لگایا نائنٹی نائن میں سے فور پوائنٹ فور گیا تو چورانوے اشار یہ دو بچہ اس سٹرکچر کے اوپر میتھڈالوجی کے اوپر کسی کا کوئی سواس انڈرسٹوٹ ساری جی انیون یہ بیسیگی ہے نا بھائی سار بھی ہاں ابھی تو میں سٹرکچر فارمیٹ سمجھا رہا ہوں نا جیسے بیلن شیٹ کا بھی کیا تھا پھر ہی جسمنٹس پہ آئے تھے جی اس بیسیگ سٹرکچر کو جو بیفور دا یہ رینے کوئیر کیا ہے حسن کا میسیج ہے جہازیب احمد لکمان اسامہ کلیر ہے سر چلو جی اب اگر میں نے دیورنگ دا یہ ریکوائر کیا 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 دیورنگ دا یہ ریکوائر کیا کیا کہتا ہے جی ایک جولائے کو اکتیس امبر دوزار بیس پہ کروں اب میں کیا کروں گا اگر یہ سال پورا نہیں ہے تو سبسیڈی کی ہر فگر کے ساتھ کیا ہوگا لڑکو ٹائم ابوٹشن ہوگا ایسی ہے یہ سر یہ دیکھو ساری فگر کے ساتھ اوکے نمبر ون نمبر ٹو جب میں نے ساری فگر کے ساتھ یہ کیا تو این سی کی این سی کی بھرکیں کے لیے بھی یہی کرنا پڑے گا یا سر پرافٹ آفٹر ٹیکس ہے کیا کہتے ہیں ایٹی سیون ٹو پوائنٹ فور یعنی کہ آپ یہاں پہ ایٹی سیون لیں ٹو پوائنٹ فور ٹو پوائنٹ فور اس میں سے نکالنا تو یہ آ جائے گے بیفور دا ایئر اور دیورنگ دا ایئر ایکویڈیشن کا جو لوجک ہے جو پرپورشنیٹ کرنا ہے اور جو این سی کی بھرکیں گے کیا وہ کلیر ہے جی سر کسی کو اس پہ اتراز جی جازیب حسن احمد لکمان اسامہ پیسل انکم سیٹمیٹ ایکویڈیشن کی بھرکتا ہوں بیلنس شیٹ کے کونسیپٹ سے ذہن میں رکھیں ان کا میں ریپیٹ کرتا ہوں اور یہ ایسے کر کے گزر جانا یہ آسان ہے اگر میں کہوں بی پیو بی پیو کیا تھا نیگیٹیو گوڈویل نیگیٹیو گوڈویل کی کیا انٹری تھی گوڈویل ڈیابیٹ انکم کریڈٹ گوڈویل ڈیابیٹ مذہب بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ تو ہے نہیں انکم کریڈٹ کیا بی پیو انکم ہوتی ہے سر انکم تو آئے گی سر بنا دو انکم ایک نیا ہیڈ بناو اور انکم بنا دو یہ پہلی اوجیسمنٹ ہے ہمیشہ پروفیٹ بی فور ٹیک سے پہلے آپ پانچ لینے چھوڑ دیں جو ہیڈز انکم شیٹمنٹ میں نہیں ہیں لیٹس سی یہ بی پیو نہیں تھا دس کی انکم بنا دے انٹری کیا ہوتی ہے بیلنس شیٹ گوڈویل کو میں نے ڈیابیٹ کیا اور سی آر ای کو کریڈٹ کیا سی آر ای کو کریڈٹ کرنے کے کیا مطلب تھا یہ انکم ہے اور اگر اس سال ہوئی ہے تو فور دے انکم میں تو آنا بنتا نہیں اس کا کیا نہیں بنتا یہ زیادتی تو نہیں کریں گے ہاں جی ایڈجسمنٹ نمبر ون نیگیٹیو گوڈویل بی پیو کے اوپر کسی کو کوئی کنفیوجن جہاں زیب حوائیس حسن احمد لکمان اسامہ بڑی مشکل ایڈجسمنٹ تھی جو آپ لوگوں کو کلیر نہیں ہوئی ہاں نہیں یہ نہیں آسان آسان پہ آتے ہیں پہلے چلیں ابھی ہم نے گوڈویل ریکارڈ کی ابھی اس کی ایمپیئرمنٹ بھی دیکھ چاہتی ایمپیئرمنٹ کی یہ انٹری تھی بیلنشیٹ سے یاد کریں میں نے کہا تھا اگر آپ نے بیلنشیٹ سمجھ لی تو آپ سی آری ڈیبیٹ اگر پرپورشنیڈ میتھد ہے تو سی آری ڈیبیٹ گوڈویل کریڈ اگر فیر ویلی میتھد ہے سر وہ انسی ایک کا پارٹ بھی بیر ہوگا اس کا مطلب یہ ایکس پینسو ہے میتھد جو بھی ہو مانتے ہیں جی سر پہلے نمبر پہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے وہ انکم یا ایکس پینس ہے کیا وہ پروفٹ ان لاس میں جائے گا اوکے پہلے کام پہ یہ ہے ایمپیئرمنٹ ایکس پینس ہوتا ہے جی سر اس کو انکم شیٹمنٹ میں لے جائیں گے ہر انکم یا ایکس پینس اگر اس کا ایمپیکٹ پوسٹ ایک ریزر پہ ہو یعنی کہ کیا تھا ریزرگ میں ریزرگ میں کیا تھا بھائی ریزرگ کی ورکنگ یاد کرو سر انسی ایک پارٹ پوسٹ این پریزر ہاں ہاں وہی بتا رہا ہوں نا پری اور پوسٹ پوسٹ گوڑیویل انسی ای اور پوسٹ کس میں جاتا ہے پی آری میں اگر میں اس کی جگہ پہ پوسٹ ایک ڈیابیٹ کر دوں تو غلط تو نہیں ہوگا اسی میں سپریڈ ہوگا نا یہ جی سر ہو سکتا ہے اچھا کوئی بھی وہ چیز کوئی بھی وہ چیز جو پوسٹ ایک کو ایفیکٹ کرے وہ انسی ایک کی ورکنگ میں آئے گی سوچیں نا اس دفعہ اگر پوسٹ ایک کم ہونے تو انکم سٹیٹمنٹ جو سبشیلٹی کر رہی ہے اس کا جو فوردیر پروفٹ ہے اس میں سے بھی اسے کم ہونا چاہیے سٹیپ نمبر ون اسے پی اینڈ ایل میں لازمی لے کر جانا سٹیپ نمبر ٹو وہ انسی ایک کی ورکنگ میں آئے گا اگر وہ پوسٹ ایک کو ایفیکٹ کرتا ہے ڈیبٹ کرتا ہے تو اب یہ جو پروفٹ آفٹ ایکس لکھیں گے اس میں سے اس کو مائنس کریں گے کریڈٹ کرتا ہے تو اس کو بڑھائیں گے پوسٹ ایک میں ایسی کہہ رہے تھے یہ بیسی کر سمجھے پوسٹ ایک میں ہم پروفٹس کی بات کر رہے ہیں اور یہی بات ہوتی ہے پوسٹ ایک پروفٹس میں اس کے بعد والے خریدنے کے بعد کیا کہتے ہیں پہلہ سٹیپ کوئی بھی ایسی چیز اگر انکم یہ ایکس پینس ہے وہ پروفٹ این لاس میں جائے گا ہی جائے گا دوسرا سٹیپ اگر اس نے پوسٹ ایک کو ایفیکٹ کیا ہے تو وہ ایڈیشنلی کہاں پہ پروفٹ آفٹ ایکس میں بھی جائے گا جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں ابھی پروفٹ آفٹ ایکس کی اتنا تھا چوبیستہ یا سر چوبیستہ چوبیستہ اگر فیر ویلی میتھڈ ہوتا اور ایمپیرمنٹ آتی چار کی تو پروفٹ آفٹ ایکس کتنا ہو جاتا بیس کا ہو جاتا اس لیے جب ہم این سی اے کی ورکنگ چوبیستہ شروع کریں گے اس میں وہ چیز کم کریں گے جس نے اگر ہم اس کو ریکارڈ کرتے تو پروفٹ کم کر دیتی پوسٹ ایک کو کم کر دیتی یا بڑھا دیتی اس طرح کی چیزیں ورکنگ میں آئیں گی اس کا ملکہ پلس یا منس میں ہمیشہ وہ چیزیں ہیں گی جو پوسٹ ایک کو افیکٹ کریں گی میں نے آپ کو یہ لوجک بھی سمجھا دی کسی کو سمجھ نہیں ہے تو پوچھے کہ اگر ایمپیرمنٹ کے ایکسپینس فیر ویلی میتھڈ تھا میں ریکارڈ کرتا تو کیا پروفٹ آفٹ ایکس چوبیس ہوتا یا چار ریکارڈ کرنے سے بیس ہو جاتا بتائیں ایک پر دوالک بولیے گا پروفٹ آفٹ ایکس سبسیڈری کیا پروفٹ آفٹ ایکس چوبیس تھا نا ابھی اس جو سیناریو کیا جی سر اگر میں چار کی ایمپیرمنٹ ریکارڈ کرتا تو کیا پروفٹ آفٹ ایکس چوبیس ہوتا کہ بیس ہو جاتا بیس ہو جانا تھا اس کا ملکہ میں تو ریکارڈڈ نہیں ہے لیکن جب میں اینٹری کر رہا ہوں تو پوسٹ ایک کو افیکٹ کر رہا ہے جی سر تو میں ورکنگ میں جا کے اس کو کم کروں گا اوکی ہوگا سر سری جو آپ نے دو انٹریز پاس کی ہیں اس میں سے جو اوپروری انٹری ہے وہ فول گوڈویل میتھڈ اور نیچے والی پروپورشنیٹ ہے ایمیتڈ کیا یہ پروپورشنیٹ ہے یہ فیر ویلی فیر ویلیو کہہ لیں فول ویلیو میتھڈ کہہ لیں اوکی سر فول گوڈویل میتھڈ میں اینٹری میں ایڈ کرتے ہیں یار میں نے اس کو نیٹ کر کے بتا دیا نا سیرے پوسٹ ایک ڈیبٹ کر لیں پوسٹ ایک کہاں پہ اسی انہی دونوں میں ہی جاتا ہے ٹھیک ہوگا سر تو what is the theme اس کو سمجھ لیں گیم ختم ہو جائے گی پھر اس پہ ٹائم لگا لیں آگے پھر ہم سپیڈ سے نکل چکتے ہیں پہلا کوئی بھی انکم یا ایکسپینس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے وہ consolidated income statement میں جائے گا ہی جائے گا کہ اس پہ کسی کو کوئی اتراز ہے جو سر اگر انہی چیزوں نے جو consolidated income statement میں جا کے profit or loss کو کم یا زیادہ کریں گی اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کی entry کرتے ہیں تو وہ پوسٹ ایک کو ایفیکٹ کر رہی ہے وہ additionally NCA کی ورکنگ میں بھی آئے گی کیوں آئے گی logic میں بتا چکا ہوں کیا کہتے ہیں یہ سر انڈسٹوڈ ہاں جی یہ ایک بندے کو انڈسٹوڈے ہو گیا جی حسن جہازیب دو بندے جی احمد احمد لکمان جی سر لکمان اسامہ اس کا ملہب آپ گیم سیدھی ہو گئی اگر گوڈویل کا میتھڈ پرپورشنیٹ ہے سی آری ڈیابیٹ گوڈویل کر ایڈیٹ سرے پی اینڈل میں جائے گی پوسٹ ایک میں نسی کی ورکنگ میں لے جانے کی ضرورت ہے پوسٹ ایک پوسٹ ایک آنٹ کو ایکٹ کرے گی تو پھر سر نسی میں لے گی جائیں گے یہاں نسی ایکٹ ہاں نسی کی ورکنگ میں میں بھی کہہ رہا ہوں پرپورشنیٹ میتھڈ ہے انٹری ہے سی آری ڈیابیٹ گوڈویل کر ایڈیٹ کہ اس کو پوسٹ ایک نسی کی ورکنگ میں لے جانے سر یہاں پہ توسٹ ایک کہیں نظر آ رہے ہیں کیوں لے کر جانے نہیں سر یہاں پہ ہے پوسٹ ایک ڈیابیٹ گوڈویل کر ایڈیٹ یہاں اس کو لے کر جانے یعنی کہ اگر پرپورشنیٹ میتھڈ ہے تو ایکسپینس تو انکم شیئٹمنگ میں جائے گا جائے گا اگر فیرول میتھڈ ہے ایکسپینس تو انکم شیئٹمنگ میں جائے گا جائے گا ایکسٹر کیا دیکھنا ہے اگر انٹری میں پوسٹ ایک ہے تو انسیے کی ورکنگ میں بھی جائے گا اگر انٹری میں پوسٹ ایک نہیں ہے تو انسیے کی ورکنگ میں نہیں جائے گا یہی تمہیں سمجھا رہا تھا بھی کہ سمجھ لیں اس کو جی اب اویس سوال پوچھو یہ جو یہ تو سمجھ لگی سر پوسٹ اکاؤنٹ کو ایفیکٹ کرے گی تو وہ انسیے کی ورکنگ میں بھی جائے گا اور یہ بھی سمجھ آگیا کہ جو پروپورشنیٹ میتھڈ ہے اس میں جو سی آری کی انٹری ہوتی ہے اور جو صرف گوڈویل کی انٹری ہوتی ہے لیکن جو دوسرا میتھڈ ہے گوڈویل میتھڈ اس میں انسی آری اور سی آری دونوں کی انٹری ہوتی ہے یہ بات نہیں سمجھ آگیا کہ سر جو ایک بار ایمپیرمنٹ آگی سر اس کو در ایکٹ ایفیکٹ ایسے میں لیکن جائے جا سکتا ہے تو پھر اس کو پوست ہویا پوست کی انٹری ہوتی ہے کیوں ہویا یہاں پہ پوست کاؤنٹ ڈیبیٹ اس کو در ایسے اس میں دونوں کی گوڈویل ہے تو دونوں کا خرچہ ہوگا کیا کہا سی آری بھی ہے سی رفعہ دونوں کی گوڈویل تھی تو دونوں کی ایمپیرمنٹ ہوگی ہو گئی تو سر یہ پھر یہ پوسٹ والی کا انٹری پاس کر لیں یا وہ دوسری سی آری پوسٹ والی ہی کریں پوسٹ والی ہی کریں اس میں آپ کا ٹائم بچ جائے گا پوسٹ سپریڈ ہو کے کہاں پہ جائے گا سی آری اور انسی میں جائے گا اگر آپ پوسٹ کو کم کر رہے تو سی آری اور انسی کم ہو رہا ہے ہاں جی اور اس پہ کسی کو کوئی اتراز جی احمد لکمان اسامہ اب اگر آپ لوگوں کو پوسٹ ایکوزیشن ریزر کی سمجھ آ گئی ہے تو گیم ختم ہوگی بھائی اگر میں کہوں جب میں نے اس کو ایکوائر کیا تو اس نے کچھ انکم ایکسپینسز ریکارڈ نہیں کیا تو تو ریکارڈ کر سکتے ہیں انکم نہیں بنیتی بنا لیں کنسولیڈیشن ایکسپینسز نہیں بنایا تھا اس نے ہم کنسولیڈیشن میں بنا لیں گے اس نے ایک ایسا نہیں ریکارڈ کیا تھا کیا کریں گے ایسا ڈیبیٹ اس وقت پری ایک کریڈٹ پھر پوسٹ ایک ڈیبیٹ لو جی آگے پوسٹ ایک کیونکہ سبسیدی نے ایسا نہیں ریکارڈ کیا تھا کیا کہتے ہیں بن گیا پوسٹ ایک سر یہ فرسٹ انٹری تو ٹھیک ہے ڈیبیٹ اور پری ٹیک پری ایک ٹانڈ گرائیڈٹ یہ دوسری انٹری سر اس کل درابت آجو بھائی یہ میں بیلے شیٹ والی انٹریز ریپیٹ کر رہا ہوں تم لوگ کدھر ہو کل جو ہم نے ساری انٹریز کی ہیں کیا مطلب جی سر یہ تو ٹھیک ہے اسٹ ریکارڈ کیا ہے سر یہ جو نیچے کیا ہے یہ ملی ہے بھائی یہ بھی کل بیلے شیٹ میں کل ہی انٹری کی ہے مجھے پہلے ہی بتاؤ یہ سر یہ ڈیپریسیشن کی ہے ہاں تو اور کی ہے اور تینو اللہ پوچھے ہاں جی ان سامنے والے ایڈسمنٹ میں کوئی چیز اگر اس نے کوئی انکم اپنی انکم انکم سیڈمنٹ میں ریکارڈ لیکھی اب میں کنسولیڈیشن کرنا تو میں وہ انکم ریکارڈ کرلوں گا اگر اس نے کی ایکسپینس ریکارڈ نہیں کیا تو وہ ریکارڈ کرلوں گا اس نے ایسا ڈیپورڈ نہیں کیا تو ایسا ڈیپورڈ کرنے کی انٹریز کرلوں گا ایسا ڈیبیٹ پری کریڈٹ پوس ڈیبیٹ اور پوسٹ ڈیپریسیشن کی انٹری کر رہاں اور ڈیپریسیشن میں اب چونکہ انکم سیڈمنٹ بنا رہے ہیں تو انکم سیڈمنٹ صرف کرانٹیئر کی ہوتی ہے اگر اس سے انٹری میں لیٹسے تین سال کی ہے تو میں انکم سیڈمنٹ میں کتنے سال کی لے کر آنے گا ایک سال کی سے یس پرفیکٹ ہو گئے ہاں جی جہازیب، احمد، لکمان، اسامہ جی بھئی ایک سر اوکے جی، آگے چلتے ہیں ہم نکال لیا بارگین پچیز آپشن بی پی او اور کیا گیا ہے گوڈویل، ایمپیرمنٹ اور آئیٹمز ناوٹ رکارڈد ڈیویڈنٹ پہ آ جاتے ہیں مزے کی بات اگر ڈیویڈنٹ دونوں نے ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کر دیں دو پارٹی نا میرے پاس کہ ایک پارٹی ہے، ایک پیرنٹ ایک سبسیڈری ہے ڈیویڈنٹ مجھے ظاہر سے بات ہے سبسیڈری سے ملے گا، میں نے اس میں انویسمنٹ کیا اگر دونوں نے ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کر دیں یہ بات کتنی آسان ہے کیا کہتے ہیں اس کی سمجھ جو آگی سبسیڈری کا اگر اس نے ڈیویڈنٹ دیا ہے تو اگنور کر دیں لیکن سر جو ہم نے ڈیویڈنٹ دیا ہے وہ تو ہمارے پائی میں حالے ریکارڈنگ تے آئے ہیں ابھی تمہیں اگنور والی بات کر رہا ہوں اگر اس نے ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کر دیں ابھی میں ریکارڈنگ والی سینریو پہ آنے لگا ہوں سن تو لو ابھی تمہیں نے بتایا نہیں سر آپ نے کہا کہ اگنور کر دینا ہے اگر انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا ہے تو اگنور کر دیں اس میں تو کیا اس میں اگر اگر ناؤس ہو گیا تو سر انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور اگنور کیسے کریں گے سر اس نے انٹری نہیں کی تو میں اگنور کر دوں گے اگر وہ انکم ایکسپینس بنایا گا تو مجھا ریورس کرنا پڑے گا ہونڈ دس بولے پہلے سن لے پھر سمجھ آ جائے گی اگلا سینریو بھی سن لے سائنس داننا بن میری پاس سن انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کر دے سبسیٹی اگر ریکارڈ کرتا ہے تو انٹری کرے گا پیرنٹ انٹری کرتا ہے تو کرے گا ریسیوی بل ٹو انکم اس کی بکس میں پیبل ہے اس کی بکس میں ریسیوی بل ہے یہ بیلے شیٹ میں انٹرہ کمپنی ہو جائے گا بیلے شیٹ میں انٹرہ کمپنی ہو جائے گا نیٹ آف سیٹ اپ ہو جائے گا پین سون دلائے میری پین میں ہے تو استاد لگیا میری گال سون پہلے ایک دور سینریو سن لو تم لوگوں کو پتہ تو ہے میں سوال لیتا ہوں ایک دور بات تو سن لو اس نے ایکسپینس ٹو پیبل کیا اس نے ریسیوی بل ٹو انکم کیا اس کی بکس میں ریسیوی بل آ رہا ہے اس کی بکس میں پیبل آ رہا ہے انٹرہ کمپنی ہو گا ریسیوی بل پیبل نکل جائے گا اس نے جو ڈیویڈنٹ پی کیا وہ چینجز ان ایکویٹی سے ریکارڈ کرتا ہے اس نے جو انکم ریکارڈ کی ہے پروفٹ اور لاز میں اب جیسے میں آپس میں چیزیں بیش کے انکم ریکارڈ کرتا تھا یہ بھی میں نے سمجھے کہ اپنے آپ سے ڈیویڈنٹ لے کے ریکارڈ کر لیے تو میں اس کو کر دوں گا ریڈیوز کر دوں گا ریورس کر دوں گا چونکہ میں انکم شیٹمنٹ بنا رہا ہوں چینجز ان ایکویٹی نہیں بنا رہا تو یہ بھی آٹومیٹک اگنور ہو جائے گا اسی لیے اگر ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کیا کیونکہ اگر ریکارڈ کرتے ایک ریکارڈنگ کا ٹائم لگتا پھر اس کو دوبارہ ریورس کرنے کا ٹائم لگتا اسی لیے اگر ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کرتے ہیں اب سوال ٹھیک ہے میں گلتی لگ کر گیا تھا پہلے میں کہ میں سمجھا تھا کہ جو پیرنٹ کمپنی ہیں وہ بھی انوز کر رہی ہے آپ سے سب سیٹری بس انوز کر رہی ہے میں دیکھا نہیں چلو اب بتائیں یہ پہلے سن لیا کریں نا ٹھیک سر جی بھائی احسن عویس حسن جازیب احمد لکمان اسامہ جی سر کلیر ہے سر کوئی ہانہ کر دیا کرو چلو جی ڈیویڈنٹ اتنی سائنس یاد رکھ لیں گے نا ڈیویڈنٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اوکے اب تمہاری کتنی چیزیں ہوگی یہ 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 اب آتے ہیں ایک بات بتائیں جیسے ابھی ہم نے ڈیویڈنٹ کی بات کی میں لون دیتا ہوں سب سیٹری کو اس پہ میں انٹرسٹ لیتا ہوں میں نے انکم بنائی اس نے کیا بنائی ایکسپنس اپنے آپ کو یہ لون دے کے میں انکم بناوں اچھی بات ہوڑی ہے یا سر اہسانیت تو ریورس کر دو بس بس جس نے ایکسپنس بنائی اس کو ایکسپنس ریورس کر دو جس نے انکم بنائی اس کی انکم ریورس کر دو بس مینجمنٹ فی بھی ایسا ہی بھائی اس میں صرف کیا ہے انسی کی برگیں اب یہ دیکھو یہ پوسٹ ایک ہے اس سال میں اگر ہم کر رہے ہیں تو پوسٹ ایک افیکٹ ہو رہا ہے نا جی سر ہو رہا the only thing جو میٹر کرتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ میں وہ انسی کی برگیں اور جو ایجسمنٹس ہو رہی ہیں اس میں سے اگر ہم پروپر بیلنشیٹ والی انٹری کریں تو ہمیں کلیر پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز پوسٹ ایک افیکٹ کر رہی ہے کون سی چیز پوسٹ ایک افیکٹ نہیں کریں جیسے میں نے ایکسپنس ریکارڈ کیا تو میرا کیا ہوا ہوگا پوسٹ ایک ڈیبٹ ہوا ہوگا پوسٹ ایک بڑھانے کا مطلب ہے میری انکم سٹیٹمنٹ میں یہ چیز بڑھ جائے گی پلس یہ انسی کی برکنگ میں بھی آ جائے گی کیا کہتے ہیں سر ایک سر یہ جو اس سے پہلے آپ نے کرایا ڈیوڈینڈ کا اس میں یہ سمجھ لگیا کہ جو اگر پیرنٹ ہے اور سب چیز یہ ایک دوسری نیٹ آف سلٹ آف کر دیں گے ریسیبل پیبل انکم اور ایکسپنس کو اس میں انسی آئی کی وقت نہیں ہوگی یا پھر اس کو جو انسی آئی کی جو بنتا ہے انسی آئی کو بھی ابھی میں نے کچھ بولا تھا کہ وہ ایکسپنس چینجز ان ایکویٹی سے کرتا ہے کیا میں چینجز ان ایکویٹی بنا رہا ہوں دو سر چینجز ان ایکویٹی جب اس نے انکم سٹیٹمنٹ میں کچھ لکھا ہی نہیں تو میں کیا ایک ڈیابیٹ کرے بتاؤ ذرا کیا انسی سر انکم سٹیٹمنٹ میں ایفیکٹ تو ٹوٹل کا ہی آئے گا اب بھائی ایک منٹ بھائی ڈیابیٹنٹ کی پیمنٹ کہاں سے چینجز ان ایکویٹی سے نہیں ہوتی تو انکم سٹیٹمنٹ کہاں سے آگئی سر انٹری پاس نہیں کریں گے اس کی تو انٹری پاس کریں گے تو چینجز ان ایکویٹی میں اس کی انٹری پوسٹ کریں گے نا اوکے سر اوکے سر گلدی لگ ذہن سے لے کر لگا تھا میں نے ادھر بتایا بھی ہے کہ یہ چینجز ان ایکویٹی سے ہوگا اس لئے انکم سٹیٹمنٹ میں یہ آٹومیٹکل ایک نور ہو جائے گا پیرنٹ انکم سٹیٹمنٹ میں لائے تھا انکم بنائی تھی وہ میں نے ریورس کروا دی جی ٹھیک ہے جی سر انڈیسٹرڈ فیر بیلی ایجسٹمنٹ کی انٹری بتاؤ کیا ہوتی تھی ساری بیلنشیٹ کی انٹری پاس کریں ساری میں نے کہا تھا بیلنشیٹ سمجھ لیں آپ کی انکم سٹیٹمنٹ اور اسوسیٹ کلیر ہو جائے گی ہاں جی فیر بیلی ایجسٹمنٹ کی انٹری یہ تھی یہ ڈیپریسیشن ہے یہ ڈیپریسیشن ہے پھر پوچھو گا یہ کیا ہے سار جی سر انڈیسٹرڈ ہاں جی اس کا ملکہ ڈیپریسیشن سے اس کے پروفٹ کم ہوئے ہوں گے ہم پڑھا دیں گے پلس یہ پوس ایک میں بھی جائے گا کیا کہتے ہیں یس سر ساری انٹیز بیلنشیٹ والی کریں جو ہم نے کل کی کوئی بھی چیز جو پیرنٹ کی انکم کو کامیت زیادہ کر رہے کوئی بھی چیز جو سبسیڈی کی انکم کو کامیت زیادہ کر رہے وہ کنسولیڈیڈیٹیڈ بیلنشیٹ میں آ جائے گی اس میں جو چیزیں سبسیڈی کی انکم کو کامیت زیادہ کر رہے ہیں وہ ادھر آنے کے علاوہ ایڈیشنلی اضافی طور پہ این سی کی ورکنگ میں آ جائیں گی ٹوٹل ملا کے یہ انکم شیٹمنٹ ہے اور بتائیں سر ایک کوشش ہو نا جنرل کنسولیڈیشن سے جنرل کنسولیڈیشن سر جو اگر ایسیڈز جو ہم ریکارڈ کریں گے کنسولیڈیشن میں اگر ایسیڈز نیو سبسیڈری اس پوز ایکوائر کی ہے جتنے بھی ایسیڈز ریکارڈ کریں گے ان کو فیر ویلی بھی کریں گے نا بس یہ کنفرمیشن لینی ہے ظاہر ہے اوکی سر یو آر بی ان سوک کی یہ سیلر کا تھا یہ سر اور اگر بیچا نہیں تو ریورس کر دینا یو آر بی ہو گئی ان سوڈ پر ان سوڈ پر یو آر بی kalkulate کرنے کے بعد ہی انٹری ہوگئی اوکی سر تو سیلر اگر پیرنٹ ہے انکم شیڈمنٹ میں پروفٹ تو کم ہو گئی ہوگا سیلر اگر سبسیڈری ہے انکم شیڈمنٹ میں تو پروفٹ کم ہو گئی ہوگا اگر سیلر سبسیڈری ہے تو کیا یہ ان سی اکی ورکن میں بھی آئے گا آنا تو چاہیے بیستے آئے گا اگر پیرنٹ نے بیٹھا تو یہ انٹری ہوگی اگر سبسیڈی نے بیٹھا تو یہ انٹری ہوگی کیا کہتے ہیں پیرنٹ نے بیٹھا تو یہ یعنی کہ میں نے ابھی ایک ایک لائن بتائیے اگر آپ اس کو سمجھ لینا کوئی بھی چیز جو سبسیڈری اور پیرنٹ کی انکم یا ایکسپینس کو کم زیادہ کرتی ہے وہ انکم شیٹمنٹ میں آئے گی اس میں سے وہ چیزیں ہیں جو سبسیڈری کی انکم کو کم یا زیادہ کرتی ہیں وہ انکم کے ورکنگ میں بھی آئیں گی ادھر آنے کے بعد اگر یہ لائن آپ سمجھ لیں آپ بیلے شیٹ والی انٹری پوسٹ کریں اب یہ میں نے بیلے شیٹ والی انٹری پوسٹ کی ہے بتائیں ذرا کیا سی آری ڈیبٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میری انکم ایکسپینس کم زیادہ ہو رہا ہے نہیں سر کم ہو رہا ہے تو میں انکم شیٹ منٹ میں کم کر دوں گا کیا یہ سبسیٹی کو افηٹ کر رہا ہے نہیں تو انسیکا کی ورکنگ میں نہیں جایا گا دوسرا پوسٹ ڈیبٹ پروفٹ کم ہوگا انکم شیٹمنٹ میں پروفٹ کم کر دوں گا کیا یہ سبسیٹی کو افیٹ کر رہا ہے یس انسیکا کی ورکنگ میں بھی آئے گا یہ ایک لائن اگر آپ سکمجھ لیں تو انکم شیٹمنٹ اتنی ہے بھائی ریک لية کیا ہے کہ آپ کوpert آنی شیٹ آنی چاہیے بیلے شیٹ کے انٹریز آنی چاہیے اگر وہ نہیں آتی تو آپ کو انکم شیٹ میں نہیں آئے گی آپ کو اسوشیٹ بھی نہیں آئے گا اور میں اس ازمشن پہ اس طریقے سے جا رہا ہوں میں انٹریز پوست کر رہا ہوں کہ کل میں نے سمجھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ریوائز بھی کیا ہوگا اس ازمشن پہ کہ آپ کو بیلے شیٹ آتی ہے اس لیے انٹریز کر کے میں سمجھا کیونکہ اگر آپ کو انٹریز نہیں یاد آ رہی نہیں سمجھا رہی اس کا ملکہ آپ کو بیلے شیٹ نہیں آتی اور بیلے شیٹ نہیں آتی تو اسوشیٹ نہیں آئے گی انکم شیٹ میں نہیں آئے گی اور بیلے شیٹ تو ایسے نہیں آتے تو بھی اس نمبر آپ کے پیپر سے مائنس ہو جائیں ہاں جی کسی کو اتراز اگر ایسٹ بیچا ہو پھر کیا انٹری کیا ہوتی ہے پیرنٹ نے بیچا تو یہ انٹری ہوگی ہاں جی کیا کہتے ہیں اور اگر سبسیڈی نے بیچا ہے یار یہ پوسٹ کیوں لکھ دیا اگر سبسیڈی نے بیچا تو سی آر ای ریپلیس ہو جائے گا پوسٹ سے ایسی ہوگا یہ ڈیپریسیشن ہے ہاں جی کیا کہتے ہیں یہی انٹری تھی بیلے شیٹ میں جی بھائی کسی کو اس پیتراز ایسیس آپ کلے رہے ہیں اب ایس سر یہ ایسٹ بیچا ہے تو ایسٹ تو ٹھیک ہے کریڈٹ ہو گیا ہم تو سر یہ سی آری ڈیبیٹ اور ایسٹ ایکسپینس ایسٹ کو بیچنا ایکسپینس ریکارڈ کر رہے ہیں بھائی جنہ آپ پہلے نا اپنی ڈاکر نا بیلنشیٹ پکی کریں آپ کے لئے مشورہ ہے کیونکہ کل ہم نے سب یہی کیا ہے آپ کے لئے شدید سیریز مشورہ ہے کیا بیلنشیٹ پکی کریں ابھی میں نے کہا اگر بیلنشیٹ نہیں آتی تو آپ کو بیس نمبر نہیں آتے میں اگر بتا دوں میں یہ زمشن لے کر چل رہا ہوں کہ بیلنشیٹ ہم نے کل کر لیا ہے آپ کو بیلنشیٹ آتی ہے میں بیلنشیٹ میں کیوئی انٹریز کر رہا ہوں اور میں ایک ٹیگ لینڈ بتا رہا ہوں کوئی بھی ایسی ایڈیسٹمنٹ جس کی وجہ سے پیرنٹ یہ سبسیڈی کی انکم یہ ایکسپینس ایفیکٹ ہوتی ہے تو وہ انکم شیٹمنٹ میں جائے گا پلس اگر اس نے سبسیڈی کو ایفیکٹ کیا تو انٹریز کی ورکنگ میں بھی جائے گا میں بار بار یہی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جی کسی اور کوئی اتراز اس پہ کیا ہم نے بیلنشیٹ میں کل ہی کیا تھا جی احمد احمد بھائی جی حسن احسن حسن احسن احسن اس پہ کسی کوئی اتراز ہے کیا آگے چلیں انکم شیٹمنٹ میں جتنی ایڈسپینسی وہ ختم ہوگئی ہیں اگر آپ سامنے لکھی ہوئی لسٹ پہ دیکھیں بارگین پرچیز آپشن انکم ہوتی ہے گوڈویل ڈیویٹ سی آر ای کریڈٹ انکم بڑھنی چاہیے انکم شیٹمنٹ میں آکے انکم بڑھا دی ڈیویڈنڈ نہیں دونوں نے ریکارڈ کی اگنور کر دیں پیرنٹ نے ریکارڈ کی سبسیڈی نے ریکارڈ کی سبسیڈی نے ایکس بینس ریکارڈ کیا لیکن چینجز ان ایکویٹی میں انکم شیٹمنٹ میں نہیں اگنور کر دیں پیرنٹ نے انکم بنا لی ہے جو کی انکم شیٹمنٹ میں آ رہی ہے میں اس کو ریورس کر دوں چونکہ اس نے پوست ایکو ایفیکٹ نہیں کیا تو انسی کی ورکنگ میں بھی نہیں جائے گا بی پیو بھی انکم پیرنٹ کی ہوتی ہے پوست ایک افکٹ نہیں کیا انکم میں نہیں لے جاؤں گا انٹرسٹ ہر منہجمنٹ بھی میں نے لون کے پر انٹرسٹ لیا میں نے انکم بنائی سبسیڈی نے ایکسپنس پی کیا اس نے ایکسپنس بنایا تو میں اپنے انکم ریورس کروں گا اس کا ایکسپنس ریورس کر دوں گا اب یہ ایکسپنس پوست ایک بھی ہے تو یہ انکم کی ورکنگ میں بھی جائے گا اور سیم اسی طریقے سے مینجمنٹ فی ہے آئیٹم ناٹ ریکارڈڈ جب میں نے خریدا سبسیڈی کو اس نے ایک انکم ریکارڈ نہیں کی تھی میں کنسولیڈیشن میں کرلوں گا اس نے ایک ایک ایکسپنس نہیں ریکارڈ کیا تھا وہ میں کنسولیڈیشن میں ریکارڈ کرلوں گا اس نے ایک ایسٹ نہیں ریکارڈ کیا تھا میں ایسٹ ریکارڈ کروں گا ڈیپریسیشن کے انٹری کروں گا اور اس سال ڈیپریسیشن کے انٹری بھی لگے گا ایکس ایکس پینس ہے تو پوزٹیگ ڈیبٹ ہوگا انکم شیڈمنٹ میں ایکس پینس تو آئے گا اے گا باقی اس نے جا کے پوزٹیگگ بھی ایفیٹ کرنا ہے تو یہ ایسے کی ورکنگ میں بھی جائے گا اتنا سا ہے انکم شیٹمنٹ کا کونٹسپٹ جی بھائی جی بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے بیلنشیٹ بکی کرنے کی بھائی صاحب بھائی صاحب وہی کر رہا ہوں نہیں کر رہے نا آپ میں نے کہا تھا نا کہ اگر آتی ہے تو آپ کو انکم شیٹمنٹ اور اسوسیٹ میں مسئلہ نہیں ہوگا اب جیسے میں نے انکم شیٹمنٹ میں ساری بیلنشیٹ کے انٹریز کی ہیں اسوسیٹ میں بھی ساری انکم شیٹمنٹ کے انٹریز کروں گا what is اسوسیٹس جیسے جب ہم کنسولیڈیشن میں کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک انویشمنٹ کی ہوتا ہم اس کو کہتا ہے سبسیڈری ہے جس میں ہم اس دونوں کی بیلنشیٹ ملاتے ہیں دونوں کی انکم شیٹمنٹ ملاتے ہیں لیکن اگر انویشمنٹ کا یہ لیول ہو بیس سے پچاس نہ ہم بیلنشیٹ ملاتے ہیں نہ ہم انکم شیٹمنٹ ملاتے ہیں پھر کرتے کہیں اس پہ ہم لگاتے ہیں ایکوٹی میتھڈ ایکوٹی میتھڈ میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پیرنٹ سبسیڈری کنسولیڈیشن یہ ایک نورمل پروسس ہے اس نے اس کو خریدہ ہوا ہے لیٹ سے ساٹھ پرسنٹ اس نے ایک اور جگہ پہ بھی انویسمنٹ کی ہوئے کہیں پہ لیٹ سے تیس پرسنٹ اس کا مطلب ایک کمپنی یہ ہے کہ جو سبسیڈری بن گئی ایک جس کی رینج ہے بیس سے پچاس وہ پیرنٹ کے لیے اسوسیئٹ ہے اب چونکہ میں اسوسیئٹ کی بیلنشیٹ اور انکم شیٹمنٹ مارجن نہیں کر رہا پیرنٹ کے ساتھ تو مجھے کرنا کیا ہے آئی نیڈ اس کی الگ سے ایک بیلنشیٹ اس کی الگ سے ایک انکم شیٹمنٹ اور اس کے لیے میں صرف بناوں گا دو تی اکاونٹ بیلنشیٹ کے لیے ایک ٹی اکاونٹ بناوں گا انویسٹمنٹ ان اسوسیئٹ کا اور انکم شیٹمنٹ کے لیے بناوں گا شیئر اپ پروفیٹ ہے لاؤس فرام اسوسیٹ کا یہ بیلنشیٹ میں چلا جائے گا یہ انکم شیٹمنٹ میں چلا جائے گا ایک ایک بیلنش یعنی کہ اسوسیٹ ٹوٹل دو ٹی اکونٹس میں سمرائز ہو جائے گا اور دونوں کے ٹی اکونٹس اب کلوز کروں گا تو ایک بیلنشیٹ میں جائے گا ایک انکم شیٹمنٹ میں جائے گا یہ کمپلیٹ اسوسیٹ کے بارے میں اوورویو ہے جی احسن عویس حسن جانزیب احمد جی احسن یار باقی بتا دیا کرو احسن آپ بول نہیں رہے احمد کلی رہی سور اب یہ چلتے رہے ہیں مائک نہیں چل رہا احسن اترائے کر رہا تھا احسن ہی ہوتا ہے اچھا ایسوسیٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کنسولیڈیشن نہیں کرنی اسوسییٹ ایک ایکسٹر چیز ہے پیرنٹ اور سبسیڈی ہے اس کے ساتھ سٹپنی کے طور پر اسوسییٹ بھی آگئی اس کا مطلب پیرنٹ پڑھا ہے سبسیڈی پڑھا ہے انکم شیٹمنٹ ہو یا بیلیشیٹ ہو ان دونوں کو میں مرچ کر کے پوری کنسولیڈیشن کروں گا پھر میں آ جاؤں گا اسٹپنی کے اوپر جس کو کہتا ہے اسوسییٹ اس کے دو ٹی ایکنٹ بناؤں گا ایک کا ریزلٹ بیلیشیٹ میں لے جاؤں گا ایک کا ریزلٹ انکم شیٹمنٹ میں this is all about associate کیا ایسی تھا بیلیشیٹ میں ایک ہیٹ آئیڈ ہو جائے گا بس یعنی کہ associate کا مطلب ہے جو ہم نے بیلیشیٹ پڑھا پیرنٹ اور سبسیڈی وہ سوفیزت ویسے ہوگا اور جو ہم نے انکم شیٹمنٹ پڑھا پیرنٹ اور سبسیڈی سوفیزت ویسے ہو جائے گا بیلیشیٹ میں ایک ہیٹ آئیڈ ہوگا یہاں پہ share of profit or loss from associate income ایک ہیٹ آئیڈ ہوگا کیا خیال ہے حسان بات ہے کہ مشکل بات ہے overview کے بارے میں کسی کو کوئی confusion جی احسن حسن ابھی جب تو سر کلیر ہے لیکن اس میں تھوڑے مسئلے آ رہے تھے ہونے ہونے ہو جانگی ہے بیلیشیٹ یاد رکھنی ہے بیلیشیٹ میں اس لیے بیش بنواروں میں کروں یار ایک چیز کر لو اس نے سب آگے کروا دینا ہے اب اگر اب انکم شیٹمنٹ میں دیکھیں تو بیلیشیٹ میں میں نے جو جو انٹری کی تھی وہ لکھی ہے اس کو بتایا بھئی اس نے انکم بڑھانی ہے اس نے کم کرنی ہے اس کو انکم شیٹمنٹ میں لے جاؤ یہ نہیں جائے گی اچھا جی یہ انکم شیٹمنٹ جائے گی یہ پوسٹ ایک کو بھی افیکٹ کر رہی کیونکہ پوسٹ ایک ڈیابیٹ یہ کریڈٹ ہو رہا ہے اس کو انکم کی ورکنگ میں بھی لے گیا تو ان بیلیشیٹ is the key اگر آپ نے کنسولیڈیشن پہ گریب کرنی ہے ورنہ اگر بیلیشیٹ نہیں آتی تو آپ کو تینوں نہیں آتے جی ٹھیک ہے چلے جی اب اکاؤنٹنگ اس کے سٹارٹ کرتے ہیں چلے یہ تھیوری ہے آگے چلتے ہیں انویسٹمنٹ میں نے کی اسوسیٹ میں انویسٹمنٹ ڈیابیٹ بینک کریڈٹ جس بھی چیز سے انویسٹمنٹ کی کیا خیال ہے کیش دیا شیز دیا لون نورز دیا بونز دیا ڈیبنچز دیا جو بھی دیا انویسٹمنٹ ڈیابیٹ اور یہ کریڈٹ کیا خیال ہے یہ میرے پاس ٹی اکاؤنٹ میں ایک فگر آگئی کیا کہتے ہیں ہاں جی بتائیں اب یہ میں اڈجسٹمنٹ شروع کر دی ہیں اسوسیٹ کی اگر میں اسوسیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں میں نے انویسٹمنٹ کو ڈیابیٹ کرنا ہے میں نے کچھ نہ کچھ پی کیا ہوگا کیش شیئرز لون نورٹس بونڈز ڈیبنچز ایسے ہے اوہ ہاں آتے کر دے ہو یا سیر جی سر اوکے اب اس اسوسیٹ نے کام کیا اس کو کچھ پروفٹ آئے لیٹسے سو کا پروفٹ آئے میں نے تیس پرسنٹ کری دیا تھا اس میں میرا کتنا ہے تیس پرسنٹ سر میں نے کہا تھا جو بھی ہوگا ایک ہی ساہ بالشیٹ میں جائے گا ایک انکم شیٹمنٹ انویسٹمنٹ ڈیابیٹ شیئر آف شیئر کری دی یعنی کہ اب اس کو میں شیئر کہوں گا انویسٹمنٹ ڈیابیٹ شیئر کری دی آگیا دوسرا ٹی کون دی سر انویسٹمنٹ ڈیابیٹ لیٹسے تیس شیئر کری دی لیٹسے تیس لیٹسے یہ سو تھا اس کا نیٹ ہوگا ایک سو تیس بیلشیٹ میں چلا جائے گا اس کا نیٹ ہوگا ایک سو تیس انکم شیٹمنٹ میں چلا جائے گا کیا کہتے ہیں آسان بات ہے سر اس مراد تمہارے پاس شیئر دیں کسی اور کمپنی کے یا وہ شیئر ٹیپیٹل ہے وہ پریڈٹ ہو رہا ہے ہاں تو ٹھیک ہے نا ہم تو بات کر رہے ہیں اس سے آگے کی اگر شیئر کیپٹل ہو رہا اور اس نے کہا ہے کہ اس نے اس کی انٹری کر لیا تو اگنور کر دیں انٹری نہیں کی تو شیئر کیپٹل کو بھی ریکارڈ کر لیں نیچے والا جو کریٹڈ ایمپیکٹ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اکاونٹڈ فار نہیں ہے تو اس کی انٹری کر دیں بیلشیٹ میں لے جائے ٹھیک ہے یہ شیئر کیپٹل شیئر کیپٹل ہے شیئر کیپٹل ہے شیئر زینہ دیکھیں آپ دکان پہ جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں یا آپ پیسے دیتے ہیں یا آپ ان کاینڈ دیتے ہیں ان کاینڈ میں آپ موبائل دے سکتے ہیں آپ گاڑی دے سکتے ہیں گھر دے سکتے ہیں آپ شیئرز دے سکتے ہیں آپ بانڈز دے سکتے ہیں آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی تو پیپر ہے share کیپٹل بھی ایک پیپر ہے بانڈز بھی ایک پیپر ہے لون نوٹس بھی ایک پیپر ہے اچھا چا سік اس اس سینس میں کر رہے ہیں ٹھیکpersم مصلاح مفتی مل جائے گی یا تو انہوں کیس دینا پڑھنا ہے یا تو انہوں چیک دینا پڑھنا ہے یا تو انہوں شیز دینا پڑھنا ہے لو نوٹس تو ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہو گئی اب آگے اب میری اس کمپنی میں انویسٹمنٹ ہو گئی اب اس لیے کمپنی نے سال کم آیا اس کا جو حصہ اس میں میرا جتنے پرشانٹ انویسٹمنٹ میرا ہے نا اچھا لیٹ سے یہ انویسٹمنٹ نہ ہوتی مینٹری کیا کرتا ریسیو بل میں بیلشیڈ میں لے کر جاتا انکم انکم شیٹمنٹ میں میں نے ابھی وہی کی انام چینج کر دی ہے انکم کی جگہ پہ انویسٹمنٹ ہے انکم کی جگہ پہ شیئر پروفٹ یا لوس ہے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا پروفٹ کا یہ اس میں میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کیونکہ اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں انکم شیٹمنٹ نہیں بنتا سو فیصد وہی ہے یہ بھی اسی کی آ یوز کرے گا انٹریز لیکن اس میں میں الیابوریٹ زیادہ کرتا رہا ہوں ابھی میں نے صرف پروفٹ کا بتایا ہے اس پہ جتنے بھی کوئسنس کرنے کرنے میں بیٹھا ہوں اچھا اگر لوس آتے تو وائس ورسہ ہو جائے گا یہ میں بتا چکا ہوں دونوں کی بیلشیٹ انکم شیٹمنٹ مرج نہیں ہونی اب جب مرج نہیں ہونی تو انسی اے کا کونسیپٹ تو بنتا نہیں ہے وہ تو میں اس وقت جب دونوں کو مرج کرتا تھا میں کہتا تھا یر میں نے ساری بیلنش ایڈو اس کی مرج کر لیا ہے تو اس میں انسی اے کا بھی حصہ ہے وہ الگ کر لیتا تھا پھر میں کہتا تھا انکم شیٹمنٹ ساری مرج کر لی ہے یر اس میں انسی اے کا بھی حصہ وہ الگ کر لیتا تھا یہاں پہ تو میں مرج نہیں کر رہا تو پھر کونس انسی جی اس پیج پہ جو کونچپٹس لکھے ہوئے اس کے بارے میں کوئی کنفیوجن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی ہاں نہ کرو یار ایسا 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 یہ بحث کدھر کیا ہے لگتا ہے بیلنشیٹ تیار کرنے گا اچھا اب جو میں نے انویسمنٹ کی تھی نہیں مطلب وہ اپ ڈیپریسیشن کی انٹری پوچھ رہے ہیں میں اس پر کیا ریاکشن کرو آپ بتائیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا مشرہ دے دیا صحیح ٹائم دیکھیں نا آپ ڈیپریسیشن کی انٹری پوچھ رہے ہیں جو کل ہم نے اتنی دفعہ ہم نے فیر ویلی ایسا میں کی ہم نے نوٹ ریکارڈڈ میں کی ہم نے یو ارپی میں کی تینوں جگہ پہ ڈیپریسیشن پوسٹ ایک ڈیابیٹ پوسٹ ایک ڈیابیٹ یہ کیا کر سکتے ہیں چلے مرضی ہے اچھا جو میں نے انویسمنٹ کی ہے میں کنسولیڈیشن کی بات کر رہا ہوں میری اپنی فائننسل سیٹمنٹ بھی تو پڑھی گئی پہ میں ان میں سے کسی بھی میتھڈ بھی اس کو رکھ سکتا ہوں یہ آپ کو ایم سی کی اس کے لئے پتا ہونا چاہیے ابھی تک اڈیجسٹمنٹ میں میں نے دو چیزیں بتائی ہیں ایسوسی ایٹ میں پہلی جب میں انویسمنٹ کروں گا تو اس کی انٹری کیا ہوگی دوسری اس کا پروفٹ آتا ہے یا لوس آتا ہے تو اس کی انٹری کیا ہوگی ان دونوں انٹریز میں کوئی کنفیوزن ہے کسی کو چلے جی پہلے ہم دیکھتے ہیں بیلنشیٹ کی ایک اگزامپل ایر ویسے ایسوسی ایٹ صرف دو ٹی ایک آنٹس کی گیم میں لوگوں کو پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی دو ٹی ایک آنٹی ہے نا اچھا میری بات سنو ابھی دیکھ لیتے ہیں مشکل ہے یہ سان ہے دو باتیں بتا دیئیں انویسمنٹ جب ہوگی تو کس پہ ہوگی کینٹری ہوگی پروفٹ یا لوس آئے گا تو کینٹری ہوگی یہ باتیں کلیر ہیں دونوں جی سر چلو اب اب اس کو اپلائے کرتے ہیں بیلنشیٹ ہے مجھے صرف یہ ایک چیز کا جواب دیں کیا میں پیرینٹ اور سبسیڈی کو یوز کر کے کنسولیڈیٹڈ بیلنشیٹ بنا سکتا ہوں پیلس وال اس سر اب صرف بیلنشیٹ بنا رہا ہوں تو ایسوسی ایٹ کا اس میں کیا آئے گا انویسمنٹ اینڈ ایسوسی ایٹ دونوں بناوں گا دونوں بنے گا انویسمنٹ ڈیابیٹ انکم کریڈٹ اگر چون میرے پاس انکم سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پہ میرے پاس ریٹینڈ ارنگ تو ہے بیلنشیٹ بے اب آجاتے انکم سٹیٹمنٹ میں انکم سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس بیلنشیٹ نہیں ہے انکم سٹیٹمنٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیلنشیٹ میں دونوں بن رہے ہوگے بات سمجھ جائیں یا تو اس کو بنا لیں یا اس کو ڈریکٹ سی آری میں پوٹ کرتے جائیں ایک ہی بات ہے کیونکہ اس کو بنا کے اس کو جو سم ہے اس کو اٹھا کے بھی میں نے سی آری میں پھینکنا ہے لیکن یہ بنائیں یہ فائدہ ماند ہے کیوں کیوں بنائیں بنانے کا کہہ رہا ہوں آپ ایک ٹریٹمنٹ پڑھیں گے اس کی انٹری کریں گے انویسٹمنٹ ڈیابیٹ شیئر اپ پروفیٹی لاس کریڈٹ دونوں میں پوسٹ کرتے ہیں جیسے فور ایزمپل صرف محسوسیٹ کپ کر رہا ہوں انویسٹمنٹ کتنے پہ کیے تھی ایک لاکھ سینٹالیس بھی کہ انٹری ہوئی ہوگی ٹھیک ہے یہ انٹری ہوئی ہوگی ہے یہاں پہ ایک لاکھ سینٹالیس لگ دوں یہ وہ پہلی انٹری ہے کہ انویسٹمنٹ ڈیابیٹ ہوئی کیش بینک یا شیئر کیپٹل وٹ ایوار یہ سارا کریڈٹ ہوگیا اس پہ کوئی اطراز ہے ریٹینڈرننگ ور تھرٹی تھاؤزنڈ اینڈ نو ٹو ایٹی اگزیکٹلی وہی کام جو بیلس شیڈ میں کرتے تھے ریزرز کتنے ہیں اسی جب خریدے تھے اس وقت کتنے تھے تیس پوست ایک کتنے ہیں ہاں جی اس پوست ایک میں کیا دو چیزیں ہیں کرنٹی آر اور آل ادھر ایس کیا کہتے ہیں لیکن جب ہم بیلس شیٹ میں یہ تو ایز ایٹ ہے ایسی ہی ہے اس کا ساتھ لگائیں تیس پرسنٹ کیا انٹری ہوگی انویسمنٹ ایبیٹ کتنی بن لی ہے دو پچاس تیس پرسنٹ تین آجیں گے پچھتر ہزار نیٹ کر کے پچھتر ہزار اور ایک سنتالیس بتائیں کتنے بن لے ہیں پچیس ادھر چلے گئے دو لاکھ اور ہاں جی کتنے بچ گئے دو لاکھ اور کنے بن گئے دو لاکھ بیس دار کیا کہتے ہیں مشکل بات ہے ہاں جی احسن حسن جانزیب احمد ہلو ٹوٹل میرے دو اسی تھے پری ایک تیس آرہے پوسٹ ہے کتنے دو لاکھ پچاس ہزار ایسے یہ ہاں جی اوکی جی سر دو لاکھ پچاس ہارے میرے ہیں کیا انٹری کروں گا اپنا پہلے پرسنٹیج ملٹیپلائی کروں گا یاد ہے کیا کرتے ہوتے تھے سی آر ای ان سی آئی ان سی اے تو ہے نہیں تو سی آر ای کتنا تیس پرسنٹ پہ اسے انٹری ہوگی انویسمنٹ ڈیبیٹ پچھتر ہزار شیئر کریڈٹ پچھتر ہزار کیا کہتے ہیں ابھی تک ہم نے کتنی ایڈیسمنٹس کر لیں انیشیل انویسمنٹ کی انکم سیٹمینٹ کی پروفیٹ این لاز کی اور ٹوٹل پوست پوست ڈیزرز کی تین ایڈیسمنٹس کر لیں ہاں جی ڈیس سر یہ کون جس کو مشکل لگ رہا تھا یہ تینوں کلیر ہیں بھائی جی سر انیشیل انویسمنٹ پروفیٹ این لاز اب پروفیٹ این لاز آپ کو دکھاتا ہوں اگر پروفیٹ این لاز ہو کیا میں پیرنٹ اور سبسیڈی کو یوز کر کے کنسولیٹیٹڈ انکم سیٹمنٹ بنا سکتا ہوں ہاں جی ادھر سے اس کا فور دیئر پروفیٹ چاہیے مجھے ہرٹی پرسنٹ کینٹی ہوگی کیا کتے ہیں تو اب کانٹ کرے ہیں انیشیل انویسمنٹ نمبر ون نمبر دو پروفیٹ این لاز فار دیئر نمبر تین ٹوٹل ڈیسلز اور اس کے علاوہ کچھ کیا بھی initial investment profit and loss اور total reserves تین چیزیں ہو گئی ہیں نا کہ چار چیزیں ہو گئی تین چیزیں ہو گئی تین چیزیں میں کوئی اتراز ہاں جی احسن اوکے اب مزید آگے adjustments میں چلتے ہیں goodwill مزید آگے مزید آگے ہاں جی goodwill شروع کرتے ہیں اوی کیمرہ نظر آ رہے کیمرہ زیادہ قریب ہو گئی چلو جی goodwill ہمیشہ یاد رکھئے گا اس کا پہلا step ہوگا associate کا goodwill چیک کرنا اور ہمیں پتہ ہے positive goodwill negative goodwill income share مارج تو کر نہیں رہے ignore negative goodwill کینٹری ہوگی investment debit share credit income ہے نا income share میں لے جاؤں گا کیا کہتے ہیں yes sir اور goodwill calculate کرنے کا طریقہ وہی جو ہم نے balance sheet میں کیا balance sheet is the key balance sheet is the base کیا خیال ہے بات سمجھے yes sir یہ کدھر بیٹھا ہوا ہے اسم اسم سب کدھر بیٹھے ہیں library میں بیٹھا ہوں sir کون سی library i-cab library lahore karaachie islamabad pindi فیصلabad murtahan karaachie sir شایر بڑی پیاری ہے library تمہاری thank you sir ڈھر بولنے دیتے ہیں library میں side آواز میں جا رہی ہاں جی negative good will کا ہم نے دیکھ لیا investment debit share of profit or loss credit جب میں balance sheet بنا رہا تھا investment کیا بھی میں place کر سکتا تھا share کو بھی place کر سکتا تھا share کیوں کیوں place کر سکتا تھا وہاں پہ return جب میں income statement بنا رہا ہوں میں investment کو place نہیں کر سکتا کیوں وہ balance sheet میں اور balance sheet کی یہ چیز رکھنے کے لئے میرے پاس جگہ نہیں ہے کیا خیال ہے تو پہلا step ہمیشہ associate میں ہوگا negative good will check کریں پہلا step اگر positive ہے ignore کر دیں negative ہے تو آپ income کی انتری پاس کریں ہاں جی کتنی adjustments ہو گئیں initial investment income statement کا profit loss total post deserves تیسرا good will کیا کہتے ہیں جی yes sir حسن حسن احمد حسن سر وہاں پہ بھی ایسے smart revians ہوتی ہیں صحیح والی جس میں پورا پورا topic پورا سلے بس پورے question دوں thank you dividend کیا کیا تھا ہم نے income statement میں subsidy کا ignore ہوا تھا اگر اس نے record بھی کیا ہے یہاں پہ تھا ہم ویسی margin نہیں کرے ای کوئی کٹ لگ گیا کسی چیز سے پون اچھا اگر میں نے associate سے dividend لیا ہوا ہے کیا کروں گا share debit investment credit reverse کروں گا نا کیا کہتے ہیں یعنی کہ income reverse کرنے کا مللہ ہے share debit investment credit کیا خیال ہے اگر record نہیں کیا تو ignore کر دیں گے impairment پہ آتے ہیں share debit investment credit بات سمجھیں ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے income expense associate سے related investment کٹی account share کٹی 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 بات اگر کریں گا کون سی کون سی شیئر جو credit کٹی 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 impairment expense نہیں ہے expenses آر اچھا چلو subsidy کے case میں کیا کیا تھا impairment expense debit goodwill credit expense income statement میں یہاں پہ income statement کیا ہے share a profit or loss یہاں پہ investment in associate بھائی جو income statement میں جائے associate کا جو چیز income statement میں جانے چاہیے آپ کے لئے اس کی جو income statement ہے share of profit and loss from associate وہ t account آپ کے لئے associate کی income ہے آپ کے لئے associate کی balance sheet investment and associate تو جو بھی balance sheet میں جاتا ہے آپ اس t account کا نام لکھیں گے اس کا مطلب ہے income segment میں بھینک رہے گا بیل sheet میں بھینک رہے سر کیوں ہاں جی مجھے بتائیں initial accounting profit loss balance sheet income statement good will dividend impairment کیا یہ clear ہے آخری چیز you are p کس کو مشکل لگ رہی تھی کوئی فاق ہوا ہے کوئی فاق ہوا ہے جی جی سر فائدہ ہو رہا ہے you are p stock کی کی entry کرتے ہوتے تھے seller کا profit debit stock credit price اگر associate نے بیچا ہے تو بیچنے مارا associate ہے اس کا profit کہا پہ پڑھا ہے parent کے پاس اور ایدہ profit ایدہ profit کتھ ہے اور t account ایدی income statement اور خدا خف کر بھائی میں نے بیچا میرا profit کم ہونا ہے تو میرا profit کھا پڑا ہے میری income statement کیا ہے consolidation میں وہ t account نہیں ہے جی سب تو اس کو کم کر دوں گا اور کم اور credit کیا ہوگا stock اچھا اب اگر میں asset بیچا ہوگا میں associate ہوں تو میں profit کم کروں گا تو کیا کم کروں گا share profit your loss from associate اپنی income statement کم کروں گا credit کروں گا asset کروں گا اب میں seller ہوں اس کی depreciation کی reverse entry ہو جائے گی جو ہم نے جو ہم نے کہاں پہ کی تھی یہ stock ہے یہ asset ہے یاد ہے یہاں پہ ایک exception یاد رکھیں اگر وہ stock یا asset صرف ایک exception stock یا asset consolidated balance sheet میں ہے وہ کب ہو سکتا ہے جب parent کو associate بیچے کیوں یہ stock میں ہے اگر میں نے stock بیچا parent کو تو اس کی books میں stock ہے اور stock merge ہو کے consolidation میں آتا ہے تو صرف یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ replace ہو جائے گا investment stock سے یا asset سے یہ point اگر سمجھ آ گیا تو ختم ہو گیا repeat کا نظر یہ سمجھ نہیں ہے you are p on stock کی entry کیا ہوتی ہے اگر parent بیچے subsidy کو بیچنے والے کا profit debit stock credit یہ ہوتی ہے بیچنے والے کا profit debit stock credit میں یہ کہہ رہا ہوں یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ associate کی balance کی جگہ پہ stock asset آئے گا کیوں اگر یہ stock consolidated balance میں ہے تو وہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ stock parent کے stock میں ہے تو کیا میں stock جب add کروں گا تو consolidated balance میں stock آرہ ہوگا کب ہو سکتا یہ جب parent کو بیچے associate بس اگر associate parent کو stock بیچتا ہے وہ stock parent کی balance میں ہے وہ جب سب سیڈی کی balance ہوگا تو consolidation میں چلا جائے سب اس پہ investment rate بھی لگے گا جو ہم نے تو ظاہر میں دیکھیں ہم consolidation میں کیا کرتے تھے وہ تو actual میں مطلب یہ تو assumption ہے نا کہ سو رپے کا profit بنایا ہے اگر تیس پرشنٹ اس میں ہے تو تیس پرشنٹ کی بات ہوگی نا associate کی yes answer yes دیکھیں نا اگر آپ نے سو رپے کا profit کمائے تو تیس پرشنٹ آپ کے وہاں پر شیئر ہے تو میں تیس پرشنٹ کی ہر جگہ پہ بات کر رہا جتنا میرا اس میں حصہ ہے میں صرف اس کی یہ جی سٹاک والی logic سمجھ جائی بیچنے والا اگر parent ہے تو بیچنے والا اگر associate ہے تو یاد رہ گی بات اسی طریقے سے asset میں وہی asset کب credit ہوگا اگر associate نے بیچ دیا parent کو تو کیوں کیونکہ وہ stock میں رہے گا اور stock جب سبشیدی کے ساتھ ملے گا تو consolidated well sheet میں وہ بھی آ رہا ہوگا کیا کہتے ہیں ہاں جی all done کوئی سوال associate کو لے کر one by one کوئی حسن بھائی حسن حسن میسے کر بتاؤ ذرا جازیب احمد good ہو گیا اب کل کا ہمارا target ہے کہ جو ہم نے دو دنوں میں پڑھا ہے اگر میں اس کو سب سے late test دو questions پہ لگاؤں اگر وہ حال ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے تقریبا ساری سی پڑھ لی yes sir yes sir ٹھیک ہے کل اس کو کرتے ہیں یہ سوال ایک دفعہ attempt کر کے آئیں یہ والا autumn 22 balance sheet and associate spring 22 income and associate کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کل کر کے ہیں پھر جو ہم نے پڑھا ہے دیکھتے ہیں کیا وہ سارا apply ہوتا ہے نہیں ہوتا done ہو گیا done کل کا session لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سوال کرتے ہی ہمیں ایک ڈیل گھنٹہ لگ جیسے بیل sheet ہے اس کو حل کرتے ہی ہمیں زیادہ time لگ سکتا ہے ٹھیک ہے آج ہم جلدی free ہوگے کل ہم اس سے زیادہ late free ہوں گے کوئی سوال کس کو مشکل لگ رہی تھی بھائی اس میں کی فائدہ ہوا ہے احسن تھا جی سر بالکل نہیں تھا اب چلو good ہے دیکھ نا کہ میں دوبارہ اس کا recall کروا دیتا ہوں چونکہ میں parent کی balance sheet اور income shipment کے ساتھ اپنی balance sheet اور income shipment margin نہیں کر رہا تو میرے پاس associate کے پاس associate کی account income shipment ہے share profit or investment in associate account یہ balance sheet اس کے مطلب اگر میری کوئی بھی چیز balance sheet کو جا کے plus minus کرتی ہے تو میں investment and associate debit کر اگر کوئی بھی چیز جا کے میری income statement کو plus minus کرتی ہے تو share of profit and loss from associate debit کر ہوں گا اگر صرف income shipment بنانا تو share of profit loss ka account کافی ہے اگر balance sheet بنانا تو مجھے دونوں بنانا پڑیں گے اب ٹھیک ہے سر اسی بات کی وجہ سے ساری چیز یہ جو share of profit or loss from associate account ہے نا سر یہ balance sheet کے لیے دونوں account بنائیں گے share of profit loss جس نیت بیلنس ڈی کون کا closing ڈی 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 ڈن ہو گیا چلی جی پھر انشاء اللہ کل ملتے ہیں سلام علیکم